اسلام علیکم عزیز خواتی نظرات ناظرین آپ نے ابھی ایک ویڈیو ملاجزہ کی ہوگی جس میں ایک چھوٹی سی بچی کچھ کہنے اور بتانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کچھ کہنا تو چاہتی ہے لیکن کھل کر کہنے پا رہی کیونکہ وہ ابھی تک صرف چار سال کی ہے اور ابھی تک اس نے کوئی زبان صریح طریقے سے سیکھی بھی نہیں وہ بول بھی صریح طریقے سے نہیں سکتی ہے خواتی ناظرات کشمور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا اس بچی اور اس کے ماں کے ساتھ کہ اگر آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کا دل خون کے ہنسو رہے گا جب میری یہ داستان سنی تو میری اندر روح کام پوٹی میں پریشان ہو گیا اور ایک ایسی کیفیت مجھ پر تاری ہو گئی کہ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اللہ تیرے اس دنیا میں ایسی بھی وحشی موجود ہے کیا مسلمانوں کی شکل میں ایسے دنیدے بھی پائے جاتے ہیں کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنے ظالم اتنے جابر ہوں گے خواتی ناظرات یہ داستان ایک خاتون کی ہے خاتون جو کی جناح ہسپتال میں کام کرتی تھی چند لوگوں نے اسے جانسہ دیا اور ورغالانی کی کوشش کی کہ اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گے اور کشمور آؤ گی تو آپ پر ہسپتال میں تمہیں چالیس ہزار روپے تنخواہ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں زیادہ کام بھی نہیں کرنا صرف مریض کا خیال رکھنا ہے وہاں عورت اس بات پر امادہ ہو گئی اور وہ کشمور اپنے چار سالہ بچی کے ساتھ چلے گئی وہاں پہنچی تو وہ تو پوشٹ کی نیت سے گئی یا انٹرویو کی نیت سے گئی ہوگی لیکن جب وہاں پہنچی تھی ان دن دنوں نے اسے یرغمال بنا لیا اور پندرہ دن تک اس ماں اور بچی کے ساتھ وہ اجتماعی زیادتی کرتے رہے اس ماں اور بچی کو وہ اپنی درندگی کا شکار بناتے رہے شاہد ایک ماں خود تو شاید باداش کر لیتی لیکن اپنی سامنے چار سالہ بیٹی جس کو بولنا تک بھی نہیں آتا جب یہ وحشی درندے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے تو پتہ نہیں اس ماں پر کیا کیفیت ہوگی خواتین حضرات آپ خود ایک لمبیہ کے لیے اپنے ساتھ سوچیں کہ ایک ماں اور اس کے سامنے اجتماعی زیادتی ہو رہی ہو اپنے ساتھ بھی اور اس کی بچی کے ساتھ بھی تو اس پر پتہ نہیں کون سی کیفیت تاری ہوگی تو پندرہ دن تک ان پر جبر ظلم کیا گیا بھوکا رکھا گیا اجتماعی زیادتی کا شکار بنایا گیا پھر اس ماں کو صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ تم اگر ہمارے لیے مزید لڑکیاں لے کر آوگی ان کو اپنے جانسے میں پساؤگی تو تب ہی ہم تمہاری بیٹی کو تمہیں واپس کر دیں گے اور اسے ریاہ کر دیں گے تو یہ خاتون چلی جاتی ہے پولیس کے پاس پولیس کا ایک ہیرو آفیسر جس کا نام محمد بخش ہے انہیں نے یہ کیس سنبھالا عورت نے اپنی داستان بتائی اور اپنی بچی کے متعلق بتایا اور کہا کہ یہ درندے مجھ سے اور لڑکیوں کی طلب کر رہے ہیں کہ اگر تم لڑکیاں لے کر آوگی تب ہی ہم تمہاری بیٹی کو چھوڑیں گے تو اس پولیس آفیسر نے اپنی بیٹی کا نظرانہ پیش کیا اس نے کہا تم میری بیٹی کو لے کر جاؤ اور اس کی بیٹی نے ان درندوں سے فون بھی کیا کہ ہاں میں آ رہی ہوں پولیس نے ایک حکمتی عملی اور منصبہ بندی بنا لی کہ ان منظمان کو ہم نے کرتار کرنا ہی ہے جب یہ منصبہ بندی بن گئی تو جب پولیس آفیسر کی بیٹی وہاں پر چلی جاتی ہے تو پولیس نے ایک کامیاب چھاپا مارا اور ان وحشی درندوں کو گرفتار کر لیا لیکن کیا یہ ماں اور یہ بچی اپنے آپ پر لگا ہوا یہ کلنگ زندگی بر مٹھا سکتی ہے کیا وہ ان انسانوں کے درمیان زندگی جی سکتے ہیں ہرگز نہیں خواتی نظرات آپ خودی اندازہ لگائے کہ میٹرو کا واقعہ پیش آیا پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ جب میں نے سنا تو میری روح کامپ اٹھی لیکن اس کے باوجود بھی حکامِ اللہ خاموش ہے ہماری حکومت خاموش ہے ہمارا وزرازم خاموش ہے ہمارے اللہ حکام پر فائز لوگ خاموش ہیں کب تک ہم اپنی بچیوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے اگر آج اس بچی کے ساتھ ہوا ہے کل آپ کی ماں بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے کل میرے گھر والوں کے ساتھ میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو سکتا ہے اس ملک میں کوئی بھی بچی محفوظ نہیں ہے کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ہے جب تک ایسے درندے کلے عام پھرتے رہیں گے جب ان کو بیچ چورائے پر لٹکایا نہ جائے جب ان کو سنستار نہ کیا جائے بھاڑ میں جائے وہ علمی دارے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے محافظے ہیں لوگوں کے اور انسانوں کی حقوق کے بھاڑ میں جائے انسانوں کی حقوق دینے چاہیے لیکن یہ درندے ہیں ان درندوں کی کوئی حقوق نہیں ہوتے ان کو تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا اس جہاں میں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ خاموش ہیں اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے غلط تو ہوا ہے لیکن اگر غیرت ہے اندر تو اس کے خلاف آواز اٹھا لیں کئی پر ملے تو پولیس کی حوالے نہ کرے خود ہی سر کلم کر کے رکھتے ہیں ان کی ملے تو کھاٹ کے رکھتے ہیں ملے تو چھیر کے رکھتے ہیں ان لوگوں کو پھر میں بھی دیکھوں گا کہ کون ہے ایسا مرد جہاں عورت کو یا اس کی چھوٹی سی بچی کو اپنی حوث کا شکار بنائے گا